السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک ہونا اور بات ہے اور نفس پہ قابو حکمانا اور بات ہے اب سبق سنیئے بظاہر یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں مثلا راتوں کا عبادت گزار بندہ بھی لوگوں کے ساتھ نہ انصافی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس پہ قابو نہیں ہے لمبی نماز کے بعد بھی جھوٹ زبان سے نہ رکے قرآن کی تلاوت کرنے کے کرنے کے بعد بھی فون پر غیبتیں کرے مطلب یہ ہے کہ نفس پہ قابو نہیں ہے کہ نمازے بھی خود پڑھ رہا ہے جھوٹی بول رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی خود کر رہا ہے فون پہ غیبت بھی کر رہا ہے نفس پہ قابو نہیں ہے پاتی کی ابتداء قرآن کی آیات سے اور اختتام ناچگانے پر نفس قابو میں نہیں ہے مسجد میں نماز ادا کر کے کاروبار میں ہیرہ بھیری مطلب کہ نفس قابو میں نہیں ہے تھوڑا سا سوچئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو یعنی ظاہر کے اندر تو بہت اچھا آدمی لگ رہا اور باطن اندر سے میلہ ہے قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیکھ گئے اپنے دل سے پوچھئے میں ٹھک چل رہا ہوں نہیں چل رہا میں ٹھک چل رہی ہوں نہیں چل رہی اس لیے یہ ذہن میں رکھنا سب سے بڑا نیکی کرنے والا کون ہے تین مردوہ کہتا ہوں سب سے بڑا نیکی کرنے والا کون ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے نیکی کرنا آسان ہے گناہوں کا چھوڑنا بہت مشکل ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھائیے اللہ مجھے بھی اپنے نفس پر قابو دے دے اس کے لیے حضور اور ہم سب کوئی اپنے نفس پر قابو دے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائیے پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم آت نفسی یہ دعا مسلم شریف میں ہے اس کا ترجمائی پڑھ لیجے میرے ساتھ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے اس دعا میں اللہ کو اپنے نفس کا ولی اور مولا بنانے کی دعا ہے ذرا سوچئے جس شخص کے نفس کا ولی اللہ بن جائے تو کیا بھر بہکے گا تو کیا میں اور آپ چاہتے ہوں کہ ہم ایسا ہوں اگر ایسا بننے ہم چاہتے ہیں تو آج سے اس دعا کو اپنی روز مرہ کی دعاوں میں شامل کر دیجئے مسلم شریف کی دعا ہے اور اخیر میں میں آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں سب کو اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو صحت آفیت عزت عزمت نعمت راحت برکت سلامتی کامیدی اور لا تعداد خوشیہ آتا فرمائے اور یہی دعا ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے اللہ قبول فرمائے آمین آج سے ارادہ کر دیجئے کہ انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا ہے آپ ابھی ہے اچھی تقریر بھی کرتی ہے اور ہیرہ فری بھی کرتی ہے مولی صاحب بھی ہے بڑے اچھا تقریر کرتے ہیں بہت اچھا وقت بھی لگاتے ہیں مجموع میں بیان بھی کرتے ہیں اور ہیرہ فری بھی کرتے ہیں اللہ کو کیا مو دکھائیں گے اللہ کو کیا مو دکھائیں گے بس وہی ایک جملہ اپنے گھر پہ لکھ لو اللہ دیکھ رہا ہے ایک تختیل اٹکا لیجئے صلف صالحین کا معمول تھا وہ تو اپنے بازاروں میں بھی لگاتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی کو دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے گھر میں لگاتے تھے اور بچوں کو لکھ کے دیتے تھے کہ بچوں یہ لکھ کے رکھو اللہ دیکھ رہا ہے جب یہ چیز دل میں آئی گی تو آدمی دھڑلے سے گناہ سے بچ جائے گا وہ اللہ دیکھ رہا ہے میں کیوں گناہ کروں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ایسی طرفتی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا اپنا قرب دے کہ اس کے بعد اللہ سے دوری نہ ہو اور ہمیشہ کے لئے جنت الفردوس میں اے اللہ تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے آمین آمین وآخر دعوالا الحمدللہ رب العالمين